جی ناظرین اسلام علیکم پانچ خبریں ہیں اور ان پانچ خبروں کے حوالے سے ہم مختصر مختصر تبصرہ کر کے آگے چلیں گے اس قدر سیاست کی ہنگامہ خیزی ہے یہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کونسی خبر پر بات کریں کونسی خبر پر بات نہ کریں یوٹیوب کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک خاص ڈیوریشن کے آپ کو پروگرام کرنے پڑتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دو گھٹے کے پروگرام روز کر سکے آپ کر تو سکتے ہیں لیکن وہ کوئی سنتا نہیں ہے تو آپ نے لیمیٹڈ ورک کے لیمیٹڈ ٹائم کے اندر زیادہ زیادہ لوگ کو انفرمیشن دینی ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے آپ نے اختیار کرنے یہ سارے وی لاؤگز کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں اگر لوگ کو کسی سٹیٹ پی یہ لگے کہ آپ انہیں انفرمیشن نہیں دے رہے تو پھر وہ لوگ وی لاؤگ نہیں سنتے اسی وجہ سے آج ہم نے زیادہ انفرمیشن دینے کا فیصلہ کیا ہے اور آج ہمارے پاس ایک نہیں دو نہیں پانچ خبریں ہیں ان خبروں پہ تھوڑا تھوڑا تفظیرہ کرتے چلیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آخیر تک کیا صورتیں بھی آل بنتی ہیں سب سے پہلی خبر تو جو ہے عظمہ بخاری نے دی ہے ہمیں پنجاب کی انفرمیشن منسٹر ہے بڑی دبنگ خاتون ہے انہوں نے کہا جی نوازشریف لندن کوئی نہیں جائیں گے اور یہ خبر اہم اس لیے ہے کہ چیم کوئی شروع ہو گئی ہیں کانوں میں باتیں شروع ہو کر دیا ہے کہ نوازشریف تو بس اب لندن جا رہے ہیں وہ سخت ناراض ہو گئے ہیں وہ اب ان کا دل بھر گیا ہے وہ بیٹی سے بھی ناراض ہے اور جو ہے بھائی سے بھی ناراض ہے بڑے صاحب سے بھی ناراض ہے الیکشن کے نتائج سے کوئی خوش نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ جو ہے سادہ اکثریت چاہیے لیکن یہ تو کچھ گھڑی ہو گئی ہے تو وہ خوش نہیں ہے ابھی اسے نواز حسن نواز آئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب تو یہ انہیں واپس لینے آ رہے ہیں لیکن عظمہ بخاری نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی جس سے انہوں نے یہ کہا کہ نوازشریف لندن نہیں جا رہے واپس اچھا کچھ لوگ اتنی جو ہے نا کنفرم طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات لازمی طور پر بتا رہے ہیں کہ بھائی نوازشریف جائیں گے ان کا ٹریول پلان پوری آئیٹینری بتا رہے ہیں کہ نوازشریف جائیں گے سعودی عرب سعودی عرب میں وہ آخری رمضان کے آخری دن وہی گزارتے ہیں بہت مدد سے وہی گزارتے ہیں اور آخری روزے وہی جو ہے نا خانہ کعبہ میں ہی عبادات میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے پاکستان نہیں آئے گے وہاں سے سیدھا لندن جنے جائیں گے اور وہاں پہ حسین نواز اور حسن نواز کے بچوں کے ساتھ وہاں گزاریں گے اور باقی وہ اب پاکستان کی سیاست سے سخت تنگ آ گئے ہیں ان کے سر میں داد شروع ہو جاتا ہے جب وہ اس طرح کی لوگ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی اب دیکھی خبری یہ دیکھا کہ نوازشریف صاحب کو مختلف جگہ بٹھایا تو گیا ہے کہ صدر کی حل پرداری میں یہ وہ لیکن کیا وہ خوشی سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ الگ بات ہے یہ چہمہ گوئیاں ہیں اور اس پہ عظمہ مخاری کی statement important ہے لیکن دیکھیں اب اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اچھا آئی ایم ایف نے بھائی آئی ایم ایف ہے نا ہمارا اس نے کہا ہے کہ یہ پی ای ای اے اور دیگر حکومت کی ادارے جو خسارے بھی جا رہے ہیں وہ کریں جی آپ privatize یا بند کریں اچھا یہ privatize کرنا بڑی ضروری چیز ہے میں خود بڑا قائل ہوں کہ یہ privatize کرنے چاہیے کیونکہ حکومتوں کا خسارہ خربوں روپے میں ہو رہا ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب سٹیل مل ہے پی ای اے اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کا خسارہ ہی خسارہ ہے ایک دفعہ ہمارے دوست ہیں مفتہ اسمائل انہوں نے ایک بات کہہ دی تھی کہ یہ ایک روپے میں بھی اگر بکھتے ہیں تو بکھ جانے چاہیے وہ معاشیات کی ٹاؤن میں انہوں نے ملکل صحیح بات کی تھی کہ اس لیے کہ وہ بکھ جانے چاہیے کیونکہ وہ اس سے خسارہ مچے گا نا آپ خربوں روپے اربوں روپے جو ان کو دیتے ہیں وہ بات جائیں گے تو ایک روپے میں بھی بہتر ہے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ایک روپے میں وہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے ہر اپوزیشن کا وہ ایسی قیامت مچاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بیچ کے کھا گئے بیچ کے کھا گئے آئی ای ایم ایف کی طرف سے instruction آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب محولات اب واقعی privatization ہوگی پاکستان میں اور serious privatization ہوگی تو یہ ہونے چاہیے ہی دارے جو جو کچھ کر ہی نہیں رہے delivery نہیں کر رہے تو پھر وہ بند ہونے چاہیے اور پھر آگے سے چیزیں آہ private private sector کے پاس ہونی چاہیے زیادہ سختی ہوگی delivery مشکل ہوگی لیکن چیزیں بہتر ہوں گی quality بہتر ہوں گی دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے سرکار کوئی نہیں چلاتا یہ بھٹو صاحب نے nationalize کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کے بعد سے چلایا تھا لیکن یہ سرکار نہیں چلاتا ادارہ تو یہ بڑے شدید مسائل ہے اور اس کے اوپر اب انہوں نے یہ کہہ رہی ہے جی کہ آئی ایم ایف نے اعلان کر دیا ہے کہ اب privatize کریں تو اب پی ای اے اور اب جو ہے ریلوے اور یہ جو ہے پی ٹی سی پی ٹیل تو ہو چکا ہے اور سٹیل مل جہاں ہم صرف تنقائے نہیں رہے وہ اب privatize ہونے کی طرف جا رہے ہیں اچھا ایک اور بڑی important خبر ہے کہ علی امین زمنی انتخابات ہو رہے نا کے پی میں بھی اور وہ جو ہے نا تحریک انصاف ہمیشہ سے اس بات کی قائل تھی اقربہ پرونی نہیں ہونی چاہیے یہ خواہ وراستی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ بڑی غلط بات ہے اور باپ بھی اور بیٹا بھی اور بھائی بھی اور بیٹی بھی یہ سارے ایک خاندان کے لوگ ہیں اچھا یہ دوسروں پہ تو الزام لگاتے ہیں لیکن جب اپنی حالت دیکھتے ہیں تو پھر پرویز غٹک صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جہاں دوسروں کو معروسی سیاست کا الزام دیتے تھے وہاں ان کے خاندان کے سترہ لوگ ان کے زبانے میں حکومت میں تھے تو علی امین گنڈا پور بھی ان سے مختلف نہیں ہے علی امین گنڈا پور نے بھی پہلے موقع پر زمنی انتخاب میں اپنے چھوٹے بھائی کو ٹکٹ دے دیا ہے اور وہ بھی الیکشن لڑیں گے تو کدھر گئی وہ کہانی مراستی سیاست اور جناب کے باپ بعد بیٹا اور یہ کس طرح کی جمہوریت ہے پرویز غٹب کو وہ بھی جہاں دعو لگا انہوں نے بھی اپنا کام کیا اور جب ان کا بھی دعو لگا ہے تو یہ بھی اپنا کام کریں گے ابھی ان کے بھانجے بتیجے اور بھی حکومتوں میں آئیں گے اور یہی تو اور طریقہ ہے دوسروں کو الزام دو اور اپنے بہترے میں نظری نہ کرو اور یہی چل رہا ہے ایک ایک اور خبر وہ جو ہے آج قومیس حملی کا اجلاس بھی ہوا اور سات آرڈیننسز کوئی منظور کیے گئے ہیں ان آرڈیننسز کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہوئی کہ وہ کیا ہے لیکن وہاں پر لڑائی مارک اٹھائیں دیں گا مشتی کا ماحول بڑا زبردست رہا ہے اور وہاں پہ یوں لگا کہ جیسے معاملات کافی گڑ بڑی لگے ہیں کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گے مارتے پیٹتے ہی رہیں گے ایک دوسرے کو پاس وقت تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو لوگ ہمارے جیسے لوگ جو جو جد جہد کرتے ہیں جب حوریت کے لیے پارلیمان کی بالا دستی کے لیے اور جب ایکچولی ہم اس پارلیمان کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہونے والی عرقتوں کو دیکھتے ہیں تو سچی بات ہے اس کانسپ سے دل بھر جاتا ہے نہ کسی کو یہ بنیادی طور پر قانون سازی کے لیے ادارہ ہے اور قانون سازی یہاں پہ کرنی چاہیے لیکن یہاں پہ یہ ڈیبیٹنگ کلاب بن جاتا ہے یہ بتمیزی ہلڑ بازی اور گھٹیا قسم کے سینوہ حال کی ہوٹنگ والا محول بن جاتا ہے یہاں پہ نہ قانون سازی ہوتی ہے نہ عقل سمجھ کی کوئی بات ہوتی ہے نہ کوئی بہت اچھی گفتگو ہو سکتی ہے نہ کوئی نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے یہ تو بس سکول کے بچے جیسے سکول کے بچے بھی اس طرح نہیں لڑتے جس طرح یہ لوگ لڑتے تو آج بھی ساتھ آڈینسز منظور ہوئے نہ کسی نے آڈینسز پہ بات کی اس نے کہا تم چور اس نے کہا تم چور اس نے کہا تم بغیرہ تو اس نے کہا تم بغیرہ تو اس نے کہا تمہیں یہ والی گالی اس نے کہا تمہیں وہ والی گالی یہ قومی سمجھ کا اجلاس ہو رہا ہے تو یار باس ہو گئی ہے آپ قسم سے یہ اس طرح کے اجلاسوں سے آپ کو سنجیدہ کام کریں بھائی قانون سازی کریں عوام کی بھلائی کے لیے بہتر کریں عوام نے ووٹ اس لیے تو نہیں دیا کہ آپ یہ سب کچھ کرتے پھرے عوام تو اب پیمانہ لبریز ہو چکا ہوا ہے اور لوگوں کی بس ہو چکی ہے اب خدا کے لیے جن لوگ جو لوگ عوان میں آئی گئے ہیں جیسے کیسے آئے ہیں اب انہیں چاہیے یہ سنجیدگی کے ساتھ عوام کے مسائل حال کرنے پر توجہ دے ہلڑ بازی اور ہوٹنگ سے یہ مسائل حال نہیں ہونے والے آخری خبر جس پر ہم نے بات کرنی تھی وہ ایک یوٹیوبر تھے آجل راجہ جن کو جو میجر آجل راجہ تھے جن کو پھر آ جن کا کونٹ مارچن ہوا جن کے سارے عزازات اور پینشن ویرہ واپس لے لی گئی جو عمران خان کے آہ آہ خاطر اتنا آگے نکل گئے کہ وہ جلنہ حاصل منیر کے خلاف بھی باتیں کرنے لگ گئے فوج کے ادارے کے خلاف بھی باتیں کرنے لگ گئے اور بڑی بڑی انہوں نے ٹرانس میشنیں کی اور بڑے ڈالر کمائے ان کو برطانوی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف مکدبہ جن کو گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ثبوت نہیں ملے تو یہ ایک طرح سے ٹریڈیڈی ہے پاکستان میں ہوتے ہیں باہر بیٹھ کے پاکستان کو گالی دینا یہ کوئی عقل مندی کی تو یہ تو غدداری ہے نا یہ تو اس سے بڑی غدداری کیا ہو سکتی ہے اگر آپ نے ملک میں کچھ کرنا ہے اور اس ملک سے آپ کو کوئی دلچسپی ہے اور اس ملک میں آپ کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ ملک میں واپس آئے نا تو پھر کچھ کریں اور اگر آپ واپس نہیں آ سکتے تو پھر دور بیٹھ کے زہر اگلنا لوگوں کو گمراہ کرنا مغاوت پر انہیں معاوتہ کرنا ریاست کے خلاف آہ منفی جذبات بھارنا لوگوں کے یہ تو کوئی دانشمندی نہیں ہے تو آج ان کی زمانت مقدمہ خارج ہو گیا وہ ہے لیکن کل کو پھر وہ ایسی عرقتیں کر رہے ہیں کہ وہ پھر جو ہے آہ پکڑے جائیں گے یاد رکھیں کہ یہ عمران خان کی محبت میں تحریک انصاف کی محبت میں ایسے نہیں کر رہے ہیں انہیں ویوز ملتے ہیں ویوز سے ڈالر ملتے ہیں جس کی خاطر یہ کر رہے ہیں تو آپ جیسے لوگ اگر انہیں ویوز نہ دے تو ان کا جو بد گوئی کا اور گالم گلوج کا کارمار ختم ہو جائے فیلمہ کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ